پاکستان میں دوزار چوبیس کے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہو گئے ہیں لیکن نتائج آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے مگر خیبر پختنخواہ میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام نتائج سامنے آ چکی ہے الیکشن کمیشن کے آداد و شمار کے مطابق اکانوے نشستوں پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے جو پاکستان تحریکین صاحب کے حمایتی آپتہ ہے اسی طرح جمعیت علماء اسلام نے ساتھ مسلم لیق نون نے پانچ پیپلز پارٹی نے چار اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے جماعت اسلامی نے تین اور عوامی نشنل پارٹی نے ایک نشست حاصل کی ہے قومی اسمبلی کے پینتالیس نشستوں میں آٹھ پیس پر پاکستان تحریکین صاحب کے آزاد امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے مسلم لیق نون اور جمعیت علماء اسلام نے دو دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور متحدہ وحدت المسلمین اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایک نشست اپنے نام کی ہے ادھر شنگلہ میں مسلم لیق نون اور پی ٹی آئی کے کارپنان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے جس کے نتیجی میں پی ٹی آئی کے دو کارپنان جابہ حق ہوئے ہیں ادھر شمالی وزرستان کے حلقہ انہی چالیس کے ریزٹ میں تاخیر اور بدلنے کے الزامات سامنے آنے کے بعد نیشنل ڈیمکریٹک مومنٹ کے ورکرز نے سیکیورٹی پورسز کے کیم کے سامنے احتجاج کیا ہے اور فائرنگ کے تبادلے میں انڈی ایم کے چیرمین مخسین داور زخمی ہوئی ہے جبکہ اس پارٹی کا ایک ورکر جابہ حق بھی ہوا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان جڑپوں میں پولیس احلقاروں کی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے وائس اپ امریکہ اردو سروس کے لیے پشاور سے عثمان خان